کچھ لوگ یہ بھی اس طرح بھی اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں تم تو مشکل کشاہ کہتے ہو مولا علی کو تو امام حسین کی مدد کو تو نہیں پہنچے تو یہ بہت کوئی عجیب قسم کا کوئی اتراز نہیں ہے بلکل بلکل یہ اتراز ہوتا ہے اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدبختی ہے لوگوں کی ایسی غلیظ باتیں وہ اپنے موہوں پہ لے کے آتے ہیں اور پھر لوگوں میں بزرگوں کے خلاف شکوک و شباد پیدا کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ آپ مدد کر سکتے ہیں وہ ہمارا یہ عقیدہ علیہ السنت کا ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں نہیں اللہ کی عطا سے کرتے تو جب اللہ طاقت دے سکتا ہے اور علی پاک لے سکتے اور مدد کر سکتے ہیں تو تم مان نہیں سکتے ہو تم تو سڑتے اور جلتے ہی رہ جاتے ہو پہلی بات تو یہ ہے بلکل ٹھیک اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی دینٹس ہوکے اللہ اللہ خیر صلی اللہ بے شک سبحان اللہ دوسری بات یہ الجن پیدا کرتے ہیں نہیں جب وہ شہید ہو گئے فوت ہو گئے تو پھر وہ کیسے مدد کریں گے تو بڑے بڑے بزرگوں نے اس سوال کو بھی حل کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ والا زندہ رہتا ہے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے اور جب فوت ہو جائے تو وہ زیادہ کرتا ہے اللہ اکبر تو پوچھا گیا ابھی وہ کیسے تو کہا اس طرح کہ جب تک شیر پنجرے میں رہتا ہے تو وہ دھاڑتا ہے لیکن اپنی طاقت کے جوہر نہیں دکھا سکتا لیکن جب وہ آزاد ہو جائے تو پھر وہ کسی بلی اور لومڑی کو دم نہیں مارنے دیتا تو یہ جو انسانی جسم ہے یہ مثل پنجرہ کے ہے اور جو روح ہوتی ہے یہ اس میں قید ہوتی ہے کیا بات اللہ وآلہ صاحب جب تک وہ اندر رہتی ہے تو پھر اس طرح کے وہ ولایت کے اور طاقت کے جوہر نہیں دکھا سکتا اللہ وآلہ لیکن جب یہ آزاد ہو جائے تو پھر کوئی جہاں بھی پکارے اللہ وآلہ وہاں پہنچ جاتا ہے کیا بات اللہ وآلہ صاحب اب یہ مرکات شریف ملہ علی کاری نے شاہ ولی اللہ مہدے سے دل بھی کوپڑے شیخ عبداللہ مہدے سے دل بھی کوپڑے اب ویسے تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں تو میں نے کہا یہ عقیدہ بیان کرنے میں صرف ہمارے ہیں اب تمہارے نہیں ہیں یہ بات سمجھنے والی اچھا یہ بات تو یہاں تک رہی دوسری بات آج چودہ سو سالوں کے بعد ان کو یہ بات کیوں فکر لاہے کوئی کہ امام علی مقام کے کسی نے مدد نہیں کی ہے تو میں نے کہا یہ آپ کو یہ سوچ آئی ہے آپ بتائیں کیا نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا کہ امام علیہ السلام نے شہید ہونا ہے کہا پتا تھا تو میں کہا انہوں نے خود دعا کیوں نہیں کی تجھے جو فکر آگئی اور اتراز کر رہا ہے سوچنے کی بات ہے سیدہ خاتون جنت کو نہیں پتا تھا مولا مرتضی کو نہیں پتا تھا پتا تھا انہوں نے کہا ہے کہا نہیں تو میں نے کہا آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں کیا یہی کہنے کے لیے کہ وہ بیٹی کی مدد کو نہ پہنچے تو تمہاری کیسے کریں گے یہ کیا یار کیا امام علی مقام کو خود نہیں پتا تھا تو آپ نے بھی کبھی بھی نہیں کہا کہ رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے آپ کے کہنے سے سورج مڑاتا ہے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں درخت چلتے ہیں پتھر بولتے ہیں تو صرف یہ دعا آپ نے نہیں کہا نا تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ فکر کیوں لاہے کوئی اب اس کا جواب کوئی دے نا انشاءاللہ کوئی نہیں جواب دے سکے گا اب سنیے اصلی بات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے شہادت پیش کی وہاں پر لیکن بظاہر کوئی وہاں پر مدد کو نہیں پہنچا وجہ کیا ہے پتا تھا پہنچے کوئی نہیں دعا نہیں کی کیوں بھئی دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو شہادت ہے نا ایک تو یہ سعادت والوں کو ملتی ہے اور دوسری بات یہ امتحان تھا اور جو امتحان ہوتا ہے نا اس سے ہمیشہ نالائق ڈرتے ہیں یہ بڑی سوچنے والی بات ہے ہمارے بچوں کے امتحان ہونا تو ہمیں پتا چلے کہ یہ سکول ہے اس کے اندر ہمارے بچوں کے امتحان ہوگے تو ہم ہیڈ ماسٹر سے دعا سلام نکالتے ہیں تاکہ یار یہ نا آپ کا بتیجہ ہے تو یہ امتحان دینے آئے گا تو تھوڑا سا سمجھ تو گئے نا یہ سارے ناظرین مطلب وہ تھوڑا سا اس کو کھانا پلانا بھی درست اچھا تاکہ وہ کوئی مشکل ہو تو یعنی کیوں اسے پتا ہوتا ہے میرا بیٹا نکمہ نلائق اور جاہل ہے اگر یہ فیل ہو گیا نا تو میری نا کٹ جائے گی تو وہ بیچارے پیچھے جاتے ہیں وہ بیچارے سفارشیں کرتے ہیں وہ بیچارے یہ کام کرتے ہیں جن کا بیٹا حسین جیسا ہو جس کو حضور اپنے کندوں پہ بٹھا کے اپنی زبان چسا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تربیت دے دیں پھر اس کے پیچھے نہیں آتے کہتے ہیں تیاری ہم نے کروا دی ہے امتحانگاہ میں حسین آ گیا ہے اب جو سوال ہوگا ہمارا حسین جواب دیتا چلا جائے گا سوال علی اکبر کی صورت میں ہو تو آپ حل کرتے ہیں علی اکبر کی صورت میں ہو تو حل کرتے ہیں ابباس کی صورت میں ہو اور انہوں محمد کی صورت میں ہو تو حل کرتے ہیں اور اپنی جان کا نظرانہ دینے کی صورت میں ہو تو حسین سوال حل کرتے ہیں اور پھر نیزے کے چڑھ پہ اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھ لو آج بھی امام علی مقام بول کے بتا رہے ہیں کہ سچ کیا ہے مجھے دیکھ لو تو یہ جو کہتے ہیں کہ مدد کو نہیں پہنچے اگر چلے جاتے تو پھر بھی تو تم نے ہی چیخنا تھا کہ دیکھا نا وہاں پر وہ جب مشکل آئی نسل ہے نا پھر بھی انہوں نے بک بک کرنی تھی لیکن ان کی تیاری ایسے کروا کے بیجی گئی تھی فرمایا کہ یہ جائیں گے تو پھر زمانہ دیکھے گا کہ امتحان کو کیسے پاس کیا جاتا ہے